ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ٹاگ ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہی ہزارڈ لائنس پر محلے کرونا وائرس نے مزید اٹھالیت زندگیوں کے چھراک گل کر دیئے گزر سے چوبیت گھنٹوں کے دوران مزید دو ہزار پانس سو سترہ نئے مریض سامنے آ گئے عید الفطر کا دوسرا روز بیس آدگی تھے منایا گیا عید کے موقع پر دعوتوں اور سہر سپاٹو سے اشتناب برتا جائے سو پیس کی خلاف وردی پر کاروائیاں بھی عمل میں لائی گئیں ورلڈ بینگ نے کرونا ویکسینیشن کے لیے پاکستان کی امداد کی مندوری دے دی امداد سے سہت کے نظام اور ویکسینیشن مہین پر عمل درامت کرنے کی صلاحیت کو تقویت میں لے گی عالم اسلام سے گزارش ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کریں تاہر اشرفی کہتے ہیں کہ مسلم اممہ کشمی اور فلسطین کے معاملے پر آگے بڑھے گی نون لیگ نے شباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے خلاف نظر ثانی درخواست نہ کرنے کا اعلان کر دیا مریم اورنزیب کہتی ہیں کہ عمران خان شباز شریف کے خوف میں مقتلہ ہیں گرینش ہنسانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس مزید اٹھالیس افراد کی زندگیاں نگل گیا گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران دو ہزار پانچ سو سترہ نئے مریض سامنے آگئے ایکٹیف کیسز کی تعداد ستتر ہزار پانچ سو نتر تک جا پہنچی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کرونا کی تیسری لہر بے قابو محلق وائرس مزید اٹھالیس قیمتی جانے نگل گیا جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی اموات انیس ہزار تین سو چوراسی ہو گئی ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق چوبیس گھنٹے میں تیس ہزار سات سو ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے دو ہزار پانچ سو سترہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ چار ہزار ایک سو تئیس مریض سہتیاب بھی ہوئے ہیں انسی او سی کے مطابق اب تک آٹھ لاکھ تہتر ہزار دو سو بیس افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں ملک بھر میں مضبط کیسز کا تناسب آٹھ اشاریہ ایک نو پیسٹ رہا پنجاب میں تین لاکھ چوبیس ہزار ایک سو چھے سن دو لاکھ چھانوے ہزار تین سو چونسٹ اور خیبر پخت انخواہ میں ایک لاکھ چھبیس ہزار چار سو تین کرونا مریض موجود ہیں بلوچستان تئیس ہزار سات سو اچھتر جبکہ گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چار سو چودہ کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں عید الفطر کے دوسرے روز مختلف شہروں میں عوام نے حلوہ پوری نان پرانٹھو اور چنوں سے ناشتہ کیا کچھ مقامات پر ایس او پیس پر عمل درامت نظر نہیں آیا تاہم انتظامیہ ضرور حرکت میں آگئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں عید الفطر کا دوسرا روز بھی سادگی کے ساتھ گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ منایا جا رہا ہے عالمی وبا کرونا کے باعث عید الفطر کے موقع پر دعوتوں اور سیر سپاتوں سے اشتناف بڑھتا گیا اور لوگوں کی بڑی تعداد نے کرونا ایس او پیس پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں ہی عید کی خوشیہ منائی عید الفطر کے دوسرے روز مختلف شہروں میں عوام نے حلوہ پوری نان پرانٹھوں اور چانوں سے ناشتہ کیا لاہوریوں نے گرمی میں تھنڈی تھار لسی کا بھی مزا لیا اور کرونا وبا کے باعث شہری ناشتہ گھروں کو لے گئے جبکہ کراچی میں شہریوں نے گاڑیوں میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بیٹھ کر گرمہ گرم حلوہ پوریوں کے مزے لیے کچھ مقامات پر ایس او پیس پر عمل درامت نظر نہیں آیا اور ناشتے کی دکانوں پر صبح رش رہا جبکہ انتظامیہ کی جانب سے ایس او پیس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن بھی لیے جاتے رہے وائل بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز کی جانب سے پاکستان میں پینڈیمک رسپونس ایفیکٹیفنس ان پاکستان پروجیکٹ کی تنظیم نو کی منظوری دے دی گئی ہے مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وائل بینک پاکستان میں پینڈیمک رسپونس ایفیکٹیونس ان پاکستان پروجیکٹ کی تنظیم نو کی منظوری دے دی وائل بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز کی جانب سے پاکستان میں پینڈیمک رسپونس ایفیکٹیونس ان پاکستان پروجیکٹ کی تنظیم نو کی منظوری دی گئی ہے اس کی منظوری اپریل دوہزار بیس سے پاکستان میں جاری قومی ویکسین مہم کی مالی مابنت کے لیے وفاقی حکومت کی درخواست پر کی گئی ہے یہ فنڈس عالمی بینک کے اہلیت کے میار پر پورا اترنے والے محفوظ اور موثر کوویڈ نائنٹین ویکسین کی خریداری اور تائیناتی میں مالی آنت فراہم کریں گے اس منصوبے سے صحت کے نظام اور ویکسینیشن مہم پر عمل درامت کرنے کی صلاحیت کو تقویت ملے گی اس حوالے سے پاکستان میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر مارچ دوہزار اکیس میں پاکستان میں سامنے آئی اس علاقہ لوگوں کی جان اور روزکار کو خطرہ ہے عالمی بینک وبائی امراض کے معاشرتی اور معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو مدد فراہم کرنے کے لیے پوراظم ہے وزیر آزم کے نمائندہ خصوصی حافظ تاہر اشرفی نے کہا ہے کہ امران خان نے اسلامی مالک کے رانوماوں سے رابطے کیے ہیں اسرائیل کا غصہ اپنے ملک پر نکال کر املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم کے نمائندہ خصوصی حافظ تاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ امران خان کے خادم ہرمین شریفین سے رابطے ہوئے ہیں عالم اسلام سے گزارش ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کریں حافظ تاہر اشرفی نے ذرائب لا خیام کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم نے اسلامی ممالک کے رہنماوں سے رابطے کیے ہیں اسرائیل کا غصہ اپنے ملک پر نکال کر املاک کا نقصان نہ پہنچائیں انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس بلائیا گیا ہے مسلم امہ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر آگے بڑھے گی وزیر آزم پاکستان کی خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز فلسطین کے صدر محمود عباس ترکی کے صدر طیب اردگان اور دگر اسلامی ممالک کے قائدین سے جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو اور اسلامی تعاون تنظیم اور قوام متحدہ کی سطح پر عملی اقدامات اٹھائے جائیں ہر رمضان میں قیامت برپا ہوتی ہے فلسطینیوں پر کشمیریوں پر تاہیر اشرفی نے مزید کہا کہ فلسطین پر بم گرائے جا رہے ہیں غزہ میں تشدد سے خواتین اور بچے شہید ہوئے ہیں خیال رہے کہ حافظ تاہیر اشرفی نے جمعہ کو پورے ملک میں یوم فلسطین منانے کا اعلان کیا تھا بمبارمنٹ سے غزہ میں اور اس کے گردنواں میں اور فلسطین کے اندر جو ہے حتیٰ کہ الاخصہ کے اندر جو بم پھینکے گئے اس سے الاخصہ کے کچھ حصے جو ہیں ان کو جلانے کی کوشش کی گئی پاکستان مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ امران مافیہ نے ہر شعبے میں چوری اور کرپشن عام کر دی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے غیر قانونی سمجھ جاری کی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صوبائی دار الحکومت لاہور میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنزیب نے کہا کہ شہباز شریف نے کسی منصوبے میں کرپشن نہیں کی انہیں عدالت نے شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی شہباز شریف کو ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت مل چکی ہے شہباز شریف کو ائرپورٹ پر رکا گیا انہیں سفر کی اجازت نہیں دی گئی اور وجہ بتائی کہ نوٹ پیٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے اس لیے جانے نہیں دیا جا سکتا شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے یہ سپریم کورٹ گئے لیکن وہاں بھی ان کی نہ سنی گئی انہوں نے شہباز شریف کو ائرپورٹ پر رکا اور وہاں یہ کہا گیا کہ ہمارا نوٹ پیٹ جو پرسن نوٹ ان لسٹ ہے اس کا نوٹ پیٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا اور وہ اپ ڈیٹ ہونا باقی ہے تو شہباز شریف صاحب کو اجازت نہیں دی گئی ٹراول کرنے کی ماریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے غیر قانونی سمری جاری کی گئی عید کے دن توہین عدالت کی گئی توہین عدالت عمران خان کے حکم پر کی گئی عمران خان شہباز شریف کے خوف میں مبتلا ہیں چھٹی والے دن ایمیگریشن ایف آئی اے نائب کے دفاتر کھولے گئے یہ معاملہ اب شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ اور حکومت پاکستان کا ہے یہ جمہوریت پاکستان اور عدلیہ کے لیے خوفناک مرحلہ ہے عدالت کو عمران خان شہزاد اکبر اور وزارت داخلہ کو بلا کر پوچھنا چاہیے کہ کیوں عید والے دن غیر قانونی سامری سرکولیٹ کی گئی پانچ دفاتر نائب ایف آئی اے ایمیگریشن انٹیریر اور کابینہ کیابنٹ ڈیویجن کو کھول کر غیر قانونی توہین عدالت کی گئی عمران صاحب کے حکم کے اوپر عید والی چھٹی والے دن دفاتر کھول کر شہباز شریف کے نام کو ای سی ایل پہ ڈالنے کی سامری سرکولیٹ کی گئی ماریا مورنگزیب نے کہا کہ پندرہ روز میں اپیل کی مدت کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب عدالتی حکم نہ ہو ہم وزارت داخلہ میں نظر ثانی کی درخواست نہیں دیں گے اب نظر ثانی حکومت کو کرنی ہے اب عدالت اور سپریم کورٹ کو نوٹس دینا ہے کہ یہ معاملہ اب مسلم لیگ نون کا شہباز شریف کا اور حکومت کا نہیں ہے یہ معاملہ اب لہور ہائی کورٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے مدرید خبریں بھی وہ ریٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی